میرے پیاروں میرے بچوں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رفتان گفتان ہر ہر صورت میں تجوید کے ساتھ تجوید تج 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 تجوید کے ساتھ بات کیا کرو سمجھتا ہے استاز جی کی روٹی جو نے پراتے بندے ہوئی تھی دستر خان میں کتا اٹھا کر لے گیا تو طالب علم کہتا ہے استاز جی استاز جی کلا کتا روٹی لے کے جا رو مولوی صاحب وہ مذاقی تھا تو رات کافی بیٹھ چکی اب ساڑھے بارہ بج رہے اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب تو ہمارے ایک دوست ہے عزیز ہے ہمارے وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے چھپاتا نہیں ہے اس کو تو مولی صاحب کو جب ڈیڑھ بجا اور دو بجا خطیبوں نے اپنی تقریریں کی آخر میں مولی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئی ہوئے تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کے خدا کی پناہ یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اسے پتہ بھی کریں تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا بارود چھوڑنے پہ مولی صاحب نے شروع کیا تھا سامنے سے جواب آ گیا مولی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھو ان سے پتہ کرو تو مولی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کیے پہلے سے تم لوگوں نے حارم بجانا شروع کیا اس لئے مولی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مزا کر رہا ہم آپ شمیشت مولی صاحب نے کہا خدا کی پناہ بھائی مجھ سے تقریر نہ کرو ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے اور اس طریقے پر جو ہے پولیس والے غریب کس کو بھگڑیں گے جب اس کی زمگت سلزلہ شروع ہو جائے گا اب رات کو ہوں خدا کی قسم اور وہ ایک موٹا سا اس موٹے کو چار پائی سندھی میں سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چار پائی بھی اس کو سولاتے چار پائی بھی اس کو باہر سولایا گرمی کی وجہ سے اب جب اس نے حارم بجانا شروع گیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں ٹیپو 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 کتا آ کر کے اور پھر جب کاری صاحب پھر وہ حارم بجانا شروع گیا کتا پھر بھاگ جاتا کتا پھر بھاگ جاتا کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر میں رہیم یار خان میں تھکا ہوا تھا کئی دن جلسے کرتے 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 تک گیا ایک موٹا سا کاری صاحب اس کو بھی میرے کمرے میں سولائے ائر کنڈیشن موٹا ساہب نے کہا میں نے کہا یار کئی دن سے تھکاؤں سفر ہی سفر میں میں نے آرام نہیں کیا رات کو دو بجہ تین بجے کے ٹیپ پر آرام کرو کاری صاحب نے وہ کرات شروع کی وہ خدا کی پناہ وہ اس نے کرات شروع کی سبہ اشرا سے ہٹ کر کے اکیس اشرا چل رہا وہ سبہ اشرا بھی نہیں تھا اکیس اشرا تھا میں وہاں سے اٹھا جا کر کے مہتمی کے دروازے کو میں نے کھٹ کھٹ آیا مہتمی غریب باہر نکلا کمیس اس کی نہیں تھی بنین پینے ہوئے تھے کہنے لگے کیا قیامت آگئی میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا یہ قیامت سے کم نہیں ہے تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو مہتمی بڑا خوشار تھا اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر اس کے قریب رکھا میرے لئے وہاں سے اس قریب نے کوئی چار پائی مہرپائی کہیں سے نکالا ائر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیم نہیں ہوا اس نے باہر کوئی چار پائی نکالی وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگائے ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو کاری صاحب کو میں نے کہا کاری صاحب کاری صاحب نے بھی اس نے بھی دو شادیاں کی ہوئی تھی میں نے کہا کاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑے تب بھی جنت میں جائیں تمہاری بیویاں تو جنت ہی کہتے وہ کس طرح میں نے کہا اس ٹھرٹر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھرٹر شروع کیا وہ کس طرح کہتے نہیں میں کوئی ٹھرٹر نہیں کرتا موتم انہیں موبائل کا بٹن لگائے کہا یہ ہے سارے یہ آپ کی رات والی کی راتیں جو اب تحجد میں پڑا کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیعاتین کو عمر کا نام لے لو اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو وصمہ وطارق پڑے وصمہ وطارق کے بعد کلم کی ضرورت نہیں اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو اور یہ کہ اپنے نارے کو مضبوط بانگ کر کے شلوار کے اندر کرو آپ کو احتلام ہوگیا تو مولی مزور کو خون کر لینا کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا شیطان ان پر چڑھتا ہے گلی گلی نگر نگر اے ہو تسی چھڑو ہو گیا کر کر کے دیکھ لینا میں برطانی میں نہیں رہ رہا ہوں فرانس میں نہیں رہا ہوں کسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں اسی ملک میں رہ رہا ہوں ایک ظالم نے اس خبیص نے شین و یاں این و ہاں سمجھ بے گئے نہیں شین و یاں این و ہاں اس نے دو گدے رکھے اور خود ہی گدہ لیکن دو گدے رکھے اس ظالم نے اس خبیص نے ایک گدے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدے پر اس نے لکھا عمر اڑے چھوڑ دوسرے پر اس نے لکھا عمر اچانک ایک دن یہ ہے کہ ان کو کھول لاتا تو وہ ایک گدے نے قص کر کے اس کے مو پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا مردار ہو گیا لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گئے اس لئے کہ یہ بھی تو گدہ ہے یہ کہتا ہے شہید ہو گیا تو اس کو گدے نے مو پہ جب مارا امام ابو غنفہ کو بتایا گیا امام ابو غنفہ رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسہ ہے شین و یا این و ہاں کس کو سمجھ میں آگیا شین و یا این و ہاں جس نے دو گدے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھاتا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا ایک گدے نے رات کو اس کے مو پہ ایسے اخلاص سے لات مارا ہے کہ وہ وہی پر مردار ہو گیا فوراں جہنم میں پہنچ گیا امام ابو غنفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے مجھے یقین ہے جا کر کے پتا کرو اس گدے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے جا کر کے پتا کر کے معلوم کر لو کہ کس گدے نے مارا ہے جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا چنانچہ لوگ گئے معلوم ہوگیا کہ جی ہاں اسی گدے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھاتا کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتھار دیتا نین تو نہیں آ رہی فرمایا کہ عمر اور حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ازان ہوتی ہے جس وقت ازان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا یفر رو ولہو زراتن شیطان ٹیٹ مارتا ہے تپختان کے سوائے تیز تیز تیزونا تیزونا یہ حدیث ہے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ میرے نبی کے ارشاد ہے